ویلکم ویلکم روبی کے کچن میں ویلکم میرے پیارے پیارے ویوورز کو میرا پیارے پیارے سلام آج ہم بڑے مزیدار سی ران بناتے ہیں وہ میں میرے سٹائل میں تو چلے سٹائٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر میں یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنا ملے گی ویڈیوز اچھی لگے تھمز اپ دیں تو چلے سب سے پہلے ہم ران کا میری ریشن تیار کرتے ہیں اس کے لئے ہم ڈالیں گے ایک کپ دہی آدھا کپ لیمن جوز دو ٹیبل سپون بھر کے پپیتے کا پیسٹ اگر پپیتے کا پیسٹ نہ ہو تو کچھری پاورڈر ڈالیں اگر کچھری پاورڈر بھی نہیں ہے تو وہ جو شان کا میٹ ٹینڈرائزر کا پیکٹ آتا ہے وہ ڈالیں کوئی بھی ایک چیز ڈالنا ضروری ہے اگر آپ کو اچھی ران بنانی ہے اور یہاں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے لسن کا پیسٹ اور ایک ٹیبل سپون بھر کے ادھا کپیسٹ اور یہاں ہمارے پاس تلیوی پیاز ہے جو کہ ادھا کپ ہے یہ ڈال دیں گے اب یہاں ہمارے پاس کچھ مسالے جو کہ کچھ یوں ہیں ایک ٹیبل سپون کشویری لال مرچے ایک ٹیبل سپون ریگلر لال مرچے ایک ٹیبل سپون چاٹکا مسالہ ایک ٹیبل سپون گرم مسالہ پاورڈر ایک ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر اور ایک ٹیبل سپون زیرا پاورڈر یہ سب چلا جائے گا اس میں میں نے لازٹ بخریت پر بھی بہت اچھی سی ران بنانی تھی پین میں آپ لوگ کہنے کے حساب سے روست کریں پین میں تو میں نے کی تھی اگر آپ نے نہیں دیکھئے تو اس کا لنک میں یہاں دیتی ہوں وہ بھی آپ دیکھئے گا وہ بہت اچھی ہے اور یہ ڈیفرنٹ ہے تو چلے اب اس میں ہم ڈالیں گے دو ٹی سپون بھر کے نمک دو ٹی سپون بھر کے کالی مرچوں کا پاورڈر اور آدھا ٹی سپون کلر فوڈ کلر جو زردے کا رنگ ہوتا ہے نا وہ تو یہ بھی چلا گیا اگر آپ کو زردے کا رنگ نہ ڈالنا ہو تو تو نہ ڈالیں اپشنل ہے کلر اچھا آئے گا باقی کوئی مسلا نہیں ہے چلے اب اس میں ہم ڈالیں گے تیل تیل ہم ڈالیں گے چار سے چھے ٹی سپون ٹھیک ہے ہم نے چھے ڈال دیئے اب اس کو ملاتے ہیں دیکھا کتنا ایزی ہے بس جٹ پٹ سارے مسالے ڈالے اور اب اس کو ہم مرینیٹ کریں گے تیل دیکھیں مکس ہو گیا اچھے سے چلے اب گلوپس پہنیں گے اور بہت اچھے سے ران کو میسیج دیں گے کہ ہم آپ کو مساج کر رہے ہیں دو ہی چھوٹی تھی مساج کو بلتی تھی مساج دانی نے مساج دیا تو پھر مساج دوں گی دیکھا جاتا مساج دیں دے رہی ہوں کہ آپ کا اچھا سا مساج ہوگا تاکہ آپ بڑے اچھے سے بنیں چلے اچھے دیکھیں ہمارے پاس یہاں ران ہے جو کہ چار پاؤنڈ دو کلو کے آس پاس تو اب کیا ہم نے بچھر سے کہہ کے یہاں گیشز ڈالوا دیئے اگر آپ نے کرنے ہیں تو خود سے یہاں گہرے گہرے کریں تاکہ مسال اچھے سے جائے اور پھر یہاں ایک کٹ لگانا ہوتا ہے یہ دیکھیں ورنہ یہ سٹریٹ رہتی ہے تو اب یہ یہاں کی ایک بون پر جب کٹ لگاتے تو یہ یوں ہو جاتا ہے تو اب یہ اس کو ہم بہت اچھے سے میسیج دیں گے اچھا ران جو ہے وہ اچھے سے واش کرنے کے بعد ڈرائے ہونا ضروری ہے تو چلے اب اس پر مساج کریں گے جیسے بچے کو مساج کرتے ہیں نا ایک زیکلی اسی طرح کریں گے یہ دیکھیں آنا کو تو مساج اتنا مزا آتا ہے کہ بتا نہیں سکتے تو یہ جو ہے اس کے گیشز میں بھی یہ دیکھیں ہاتھ ڈال ڈال کی اس طرح سے لگائیں گے تو یہ دیکھیں اچھے سے لگ گیا ہم نے اس کے اندر بھی دیکھیں کھانچے میں بھی ڈال دیا اچھے سے سارے گیشز میں بھی ڈال دیا اچھے سے تو اب یہ جو بھی مساج اتنا بچا ہے تھوڑا بہت اور اوپر ڈال دیتے ہیں تھوڑا بہت نیچے رہنے دیتے ہیں نیچے والی جگہ رینٹ پر تھوڑی دیئے وہ بھی ہمی کو کانا ہے یہ ہو گیا اب تھوڑا سا اس کو نیٹ لک دے دیں گے چلے گلافز کو نکالتے ہیں اور یہ جو ہے سائٹ سے یہ کلین کر لیں گے سارا چلے یہ دیکھیں ہم نے کلین کر لیا کیونکہ بیسیکلی کیا ہے کہ ہمیں ران کو میری نٹ کرنا ہے میں نے جو ہے نا بول این ران دونوں کو کیا تھا تو اب اس کو ران پہ ہی سارا ڈال دیا ہے تاکہ تھوڑا تمیز والا لک بھی ہو جائے اور میری نیشن بھی اچھا سا ہو جائے تو چلے اب اس کو کبر کر دیتے ہیں سران ریپ سے کر دیں فوائل سے کر دیں کسی بھی آپ چیز سے کر دیں ران جو ہے میری نیشن کے بغیر اچھا نہیں بنے گی کبھی بھی کیونکہ اتنا بڑا پیس ہوتا ہے تو اندر تک جانے کے لیے میری نیشن ضروری ہے تو اب اس کو ہم رکھ دیں گے ریپ کر کے فریج میں اوور نائٹ تو چلے پھر ملتے ہیں کل دیکھیں 24 آورز ہو گیا ہے اور ران کو میں نے ایک گھنٹے پہلے نکال کے رکھ دیا ہے فریج سے کیونکہ اگدم جب تھنڈی تھنڈی ہوتی ہے تب وہ پکنے میں ٹائم لگے گا تو یہ تھوڑا سا ٹیمپریچر اس طرح سے ڈاؤن ہو جاتا ہے تو چلے دیکھیں اس کو ہم کھولتے اور لاسٹ ٹائم جو میں نے ران بنائی تھی وہ کمپلیٹلی سٹوپ پر بنائی تھی اور اس مطعہ کا فرمائش تھی کہ اوان میں بتائیں تو میں اوان میں بنا رہی ہوں تو چلے یہ ران کو اٹھاتے ہیں اور اس میں رکھتے ہیں دیکھیں کتنی خوش ہے کہ میں اچھے سے میرینیٹ ہو گئی ہوں اور اب یہ جو پیارا پیارا سا مسالہ ہے یہ لے لیں گے خوشبویں شاندار آرہی ہیں مسالے کی اچھا میں نے جو ہے اوان پری ہیٹ کرنے کے لیے رکھا ہے 375 دگری 190 سیلسیس پہ اب اس پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا سا آدھا کپ پانی ڈال دیتے ہیں چلے یہ آدھا کپ پانی چلا گیا اور اب ہم اس کو اوان میں رکھتے ہیں تو چلے پھر ملتے ہیں 45 منٹس میں دیکھیں گے دیکھیں گے کہ لگ کیسی رہی ہے ہم اس میں کچھ چیزیں کریں گے سب سے پہلے تو اس کو ہم پلٹیں گے ٹھیک ہے چلے اس کو پلٹ دیا ہم نے تاکہ وہاں سے بھی بڑا اچھا سا کلر آئے اور وہ نیچے سے پک جائے یہاں دیکھیں ہمارے پاس کچھ آلو ہے تو یہ آلو دھولے وے ہیں تو اس کو ہم تھوڑا سا تیل لگائیں گے جیسے اور اس کو ہلا لیں گے یہ دیکھیں کتنے خوش ہو گیا آلو ہمارے شائنی شائنی نمک والے اور آئل والے ہو گئے تو اب اس کو ہم ڈال دیں گے اپنے پین میں تاکہ یہ بھی ساتھ ساتھ روست ہو جائے تو اب اس کو اگر ہم اون میں رکھتے ہیں آدھا گھنٹے کے لیے یہ نے تھرٹی منٹس دیکھیں آدھا گھنٹہ اور ہو گیا ہے اور خوشبویں بڑی آرہی ہیں تو چلے نکالتے ہیں اس کو اُلٹتے پُلٹتے ہیں چلے اب کیا ہے کہ یہ ہم نے فرنٹ والا سائیڈ جو ہے وہ پہلے رکھا تھا پھر بیک والا رکھا اب اگین ہم اس کا جو ایکچول سائیڈ اس پر پلٹ لیتے ہیں یہ دیکھیں آلو بھی ٹینڈر ہونا شروع ہو گئے ہیں تو اب اس کو ہم رکھیں گے تھرٹی منٹس مور دیکھیں آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے خوشبویں خطرنا پاک آ رہی ہے تو چلے چلتے ہیں ران کی طرف چلے اس کو ڈیش آؤٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے پلٹر بنا کے رکھئے کچھ سیلٹ کے پتے رکھ دیئے ہیں کچھ فینسی شینسی طریقے سے کیوکمبر کاٹ لیا ہے ٹومیٹوز کاٹ لیا ہے اور یہ مسالے کے لیے رکھا ہے پوٹیٹوز نکالیں گے یہ دیکھیں آلو بھی کتنے اچھے سے گل گئے یہ دیکھیں کتنے سوف سے ہو گئے تو بس اس کو بھی نکالیں گے اور یہ دیکھیں مسالہ کتنا شاندار سا بھون گیا ہے اس کو نکال لیتے ہیں اچھے سے پہلے ملا لیتے ہیں اب یہ کیا چاولوں میں میں کھا سکیں گے نان میں کھا سکیں گے روکھا کھانا ہو تو روکھا کھا سکتے ہیں مسالے کو یہاں رکھتے ہیں تو دیکھا کیسے جڈ پٹ ہماری زبدستی ران بن گئی کچھ effort ہی نہیں ڈالنا پڑا اچھے یہی چیز اگر آپ کو یہی مرینیشن کرنا ہے تو پتیلے والا بھی کر سکتے ہیں جو لاسٹ میں نے کیا otherwise پتیلے والی بھی ریسپی بھی بہت اچھی ہے جو روز بھی اچھے سے کیا ہے تو وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو چلے پری ٹرائے کرتی اور آپ لوگ کو بتاتیوں کہ لگ کیسا رہا ہے ہمم یہ دیکھیں کیسا زبدس مکھن ہے مکھن مکھن ملائی ہے چلے اور یہ آلو بھی لیتے ہیں دیکھیں آپ کو بتاتے ہیں آلو کیسا لگ رہا ہے چلے یہ دیکھیں آلو بھی کتنا ٹینڈر ہے ہے نا بلکل روستڈ اور یہ یہ بھی دیکھیں کتنا زبدس ہے ہم 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 اس قدر ٹینڈر ہے اور یہ ہم نے کیا کیا اوپر مسالے ڈالتے نہیں گئے اس سے کیا ہے روکھا جیسے کھانا ہے وہ روز ٹائپ کا لگے گا اور جب مسالہ ڈالیں گے روٹیوں کے ساتھ اور چاول کے ساتھ کھائیں گے جب ایک الگ ورزن بن جائے گا اور اگر لگاتار اوپر مسالہ ڈالتے رہیں گے سارا مسالہ ختم کریں گے تو وہ اگلا سالن نما ہو جائے گا یہ روز ٹوما ہے اور یہ دیکھیں آلو بھی کیسا غزب کے خطرناک بینہ محنت کے دیکھیں آپ نے کتنے شاندار بنا لیا اور دیکھیں مسالے کے ساتھ بتاتی ہوں مسالے کے ساتھ ایک الگ ہی مزہ لگے گا کیسا بھنا بھنا سا دیکھیں بینہ محنت کے مسالہ ہے یہ دیکھیں ٹینڈر کاٹی ہوں اس سے پہلے کٹ جاتا ہے اتنا زبدست ہے اور یہ مسالے کے ساتھ آپ لوگوں کے لئے اور یہ آلو مائن بلوئن اتنا اچھا ٹینڈر ہوا ہے بس یہ یاد رکھیں گے چیچولے پہ بنایا ہے چیابن میں بنایا ہے کسی پہ بنایا ہے آپ کو اوہ نائٹ کیا کہتے ہیں میری نیٹ کر کے رکھنا ہے اور پھر بنانے سے ایک گھنٹا ڈیوڑ گھنٹا پہلے نکال لینا ہے تاکہ اس میں سے ٹھنڈک ختم ہو تاکہ وہ صحیح طرح سے کوک ہو سکے باقی we are good to go چلیں جلدی جائیں بنائیں خوب مزے کریں دھمال میں چاہیں چلتی ہوں دعاوں میں یاد رکھیں گے انشاءاللہ پھر لوٹ کے ہوں گے سمپل پن و مزے دار ریسپی کے ساتھ لائے لائے اللہ حافظ سمپل پھر ٹھنڈک سمپل پھر ٹھنڈک پھر ٹھِرہ سمپل پھر ٹھzw reconciliation